الحمدللہ رب العالمين والآقبت للمتقین وصلاة وصلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآزواجہ وزریاتہی وحل بیتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت حسنا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی جلمتن الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين اسٹیج پر باباکار علماء کرام شورہ اعظام اور سامنے موجود تمام سنی عوام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ یہاں سے لے کر وہاں تک جمع غفیر ہے گلے میں غوث و خاجہ کی عشقی زنجیر ہے یہاں نہ کوئی امیر ہے نہ فقیر ہے سب ذلف مصطفی کا سیر ہے میں آپ کے درمیان زیادہ دیر سما خیراشی کا سبب بننا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کس لیے آئے ہیں اور کسے دیکھنے آئے ہیں لیکن یہ فقیر شہبازی آپ کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہے اور تھوڑی اور میں کہتا بھی نہیں ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے خطابت کے گھوڑے کو دوڑا دوں کیونکہ آپ کو سننا ہے مفتی علامہ و مولانا سلمان اظری صاحب کو میں آج آپ ہی سننے نہیں آئے ہیں میں خود سننے آیا ہوں ہے نا سننے کے لیے آیا ہوں یہ تو عاشقوں کی محبت ہے نا یہ تو اہلِ بیعت کے چہنے والوں کی جمع غفیر ہے نا میان ہم آپ کے درمیان آئے ہیں اللہ ما اشتیاق آلم فرماتے ہیں کہ زبا ملی ہے تیرے حسن کے بیان کے لیے جبین شوق تیرے سنگ آستان کے لیے یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے سرکار دو جہاں کے لیے حالو آدھ اچھے واہ زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے نا تھوڑی دیر کے لیے آیا ہمیا ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے میری حیات کے پیغہ میں جا ویدہ اترے لیے چراغِ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے یہ تو عاشقوں کی محبت ہے نا میان یہ تو اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں نا میان یہ محبت تو میان یہ تو بشر کی محبت ہے ہم دیکھ رہے ہیں نبی کی بات ہو رہی ہے نبی کی نات پڑھنی جا رہی ہے عاشق جھوم رہے ہیں عشق و مستی میں جھوم رہے ہیں الحمدللہ ہماری جماعت جھومنے والی ہے گلی گلی گھومنے والی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو گلی گھومنے والی نہیں ہے اور ہماری جماعت گھومنے والی نہیں ہے بلکہ ہماری جماعت تو چومنے والی ہے پڑھیں باوازے بلندر و شریف اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں کون ایسا ہے جو پل سرات سے گزرنا نہ چاہے امیر ہو یا فقیر ہو بادشاہ ہو یا سلطان ہو چاہے کوئی بھی ہو اسٹیج پر بیٹھنے والا ہو چاہے زمین پر بیٹھنے والا ہو چاہے تخت پر بیٹھنے والا ہو چاہے تختے پر بیٹھنے والا ہو ہر کوئی چاہتا ہے کہ پل سرات سے گزر جائیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پل سرات سے گزریں گے ہم تو وہ لوگ ہیں جو گزار دیے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تبھی تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو یہ کون آلہ حضرت سبحان اللہ کون آلہ حضرت آج ہر کوئی حضرت تو کہلا سکتا ہے آلہ حضرت نہیں آپ دیکھیں الدولت المکیہ لکھ رہے ہیں نہ کوئی کتابیں ساتھ ہیں اگر آج کوئی ہم جیسے اگر کوئی مولانا اگر کوئی مفتی بیٹھ جائیں تو دلیل کے لئے کتابوں کا زخیرہ چاہیے کوئی بخاری ڈھونڈتا ہے کوئی ترمیزی ڈھونڈتا ہے کتاب چاہیے کتاب چاہیے مسئلہ بڑا تیہا آ گیا ہے کتاب کی ضرورت ہے اب جب زادہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو بڑے علماء سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ ذرا بتائیے تو حضرت آخر اس مسئلے میں ہمیں کچھ چاہیے آپ سے بتائیے تو سہی لیکن آلہ حضرت کی زادہ ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں میں نے عالم تصور میں پوچھا آپ نے عدولت المکیہ کیسے لکھ دیا کہا میاں یہ عدولت المکیہ صرف کتابت نہیں ہے کتابت نہیں ہے میں جب لکھ رہا تھا نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی للیل تھا میاں کوئی تفسیر کی کتابیں بھی نہیں تھی پھر کیسے آپ نے لکھا کہا میں لکھ رہا تھا کاندھے بار ایک دستِ شفقت رکھا اور میں نے پوچھا اے آلہ حضرت وہ دستِ شفقت کس کی تھی کہا خوصِ آزم کہہ رہے تھے احمد رضا یہ بھی لکھ لے احمد رضا یہ بھی نارِ تکبیر نارِ رسالت شہبازی دولہا مسلقِ آلہ حضرت تو یہ کتابت نہیں خوصِ آزم کی کرامت کا نام ہے خوصِ آزم کی کرامت کا نام ہے ہم عاشقانِ مصطفیٰ جھوم رہے ہیں اور کیوں نہ جھومیں ارے میرا نبی جب عہدِ جبلِ عہد پہ آ جائے پتھر جھومنے لگتا ہے تڑپ رہا ہے بے چین ہو رہا ہے دل بے قرار ہے میاں حجر ہے حجر ہے دل تو ہے نہیں اس میں آخر تڑپ کیوں رہا ہے نبیِ کونین نے ٹھوکر مار دی اب اس بے قرار کو بھی قرار آ گیا ہے بے چین دل کو چین آ گیا ہے بے چین دل تڑپ اٹھا تھا نبی کا قدم کیا لگا کہ چین آ گیا اور کیا فرمایا اے جبلِ اُخُل تجھ پر نبیوں کا نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہے ایک صدیق ہے ابھی عمر بھی زندہ ہے ابھی عثمان بھی زندہ ہے نبی غیب کی خور دے رہے ہیں دو شہید دو شہید ٹھوکر لگایا چین آ گیا سبحان اللہ میاں جب قدم سے چین آ جائے ہم سنیوں کو ان کے کرم سے چین آتا ہے تو جب حجر کی بولی مصطفیٰ سن لیتے ہیں تو ہم جیسے بشر کی بولی جس کے دل میں دل ہے ہمارے اس میں ممتہ بھی ہے محبت بھی ہے چین بھی ہے عشق بھی ہے میاں یہ عشق کی کتاب وہ کتاب ہے کہ جو نہ پڑھے وہ ناکامیاب ہے ناکامیاب ہے چاہے کوئی بھی ہو چاند پر جا کر بھی کامیاب نہیں تیتس سرا میں اتر کر بھی کامیاب نہیں لیکن جو عشق مصطفیٰ کا جام پی لے جو کتاب عشق پڑھ لے وہ کہیں رہے کامیاب رہے صدیق کو دیکھا کامیاب رہے عمر کو دیکھا کامیاب رہے اس ہنوان کو دیکھا کامیاب رہے علی کو دیکھا کامیاب رہے کیوں نہ کامیاب ہو عشق مصطفیٰ کی کتاب جو پڑھ رہے تھے کامیاب ہے تو ہم تو دیوانے ہیں ہم تو عاشق ہیں دنیا دنیا نے ہم نے دیکھا اور بابن مسعود گئے تھے گئے تھے نہ دیکھنے کے لیے آخر مصطفیٰ کے دیوانے آخر مصطفیٰ کے چہنے والے آئے ہیں آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں عاشقوں کی جماعت لے کر آئے ہیں آنے کے بعد بربہ بن مسعود کو بھیجا دیکھو تو جا کر کیا لے کر ساتھ آئے ہیں کیا لے کر ساتھ آئے ہیں کتنا صلاح ہے کتنی تلواریں ہیں کتنا پاور ہیں کتنی طاقتیں ہیں کتنی جررت ہیں آ کر دیکھ کر گئے آیا آ کر دیکھا سرورِ کائنات کی ذات ہے شہنشاہِ کونین کی ذات ہے ہاتھیِ تارین کی ذات ہے شہنشاہِ سبول کی ذات ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بزو فرما رہے ہیں عاشقانِ مصطفیٰ کی جماعت ہے کہ کبھی ہاتھ پر بزو کا پانی لے رہا ہے کوئی چہرے پر مل رہا ہے کوئی سینے پر مل رہا ہے کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے ہاتھ جب نہ ملے کسی کو وہ تریح حاصل کر کر لگا رہا ہے آیا آ کر کہا اے عربہ بن مسعود تم نے کیا دیکھا ہے کہا میں نے تمام درباروں میں دیکھا شانت جاسی کی بارگاہ میں گیا دربار میں گیا ایسا مزہ وہاں نہ دیکھا میں میں نے بہت سارے سرداروں کے درباروں میں جا کر دیکھا وہ مزہ نہ دیکھا کیا دیکھا کہا دیکھا کہ وہ شہنشاہِ کونین وضو بنا رہے ہیں اور تمام عاشق اپنے ہاتھوں پر وضو سے چہرے پر لگا رہے ہیں تو میں سوچنے لگا سوچنے لگا کہ جب مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کے عاشق وضو کا پانی زمین پر نہ گر نہ دے تو پھر مصطفیٰ کے جسم کا خون زمین پر کیسے گرے گا کیسے گرے گا تو کہا ایک جملہ اس تاریخی جملہ تھا کہ سنو میاں انسانوں سے جنگ کیا جا سکتا ہے دیوانوں سے جنگ نہیں کیا جاتا ہے تو ہم دیوانے ہیں ہم بھی عاشقانِ مصطفیٰ ہیں اور یہی اعلان کرتے ہیں کہ دیر سے ہم در دولت میں صدا دیتے ہیں آج دیکھیں شہِ تیبا ہمیں کیا دیتے ہیں ہم اسی ہند کے دیوانے ہیں شاہِ رسول ہم اسی ہند کے دیوانے ہیں اے شاہِ رسول جو تیرے نام پہ گھر بار لٹا دیتے ہیں واخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام